آپ سن رہے ہیں کتاب شوکے آوارگی سب ہیڈنگ بیک ٹو دی پویلین اور یہ اگست 1971 کی ایک سپہر کا قصہ ہے سینٹ لویس ائرپورٹ پر مالک، اکی، مسود، خالد اور تارک مجھے الویدہ کہنے کے لیے جمع ہے میں ہمیشہ کے لیے اپنے وطن پاکستان واپس جا رہا ہوں میرے یہ بچپن کے دوست لاہور میں بھی میرا قیمتی سرمایہ تھے اور امریکہ میں بھی انہوں نے دوستی کے بندن پوری طرح نبھائے تھے میں نے ایک روز بیٹھے بٹھائے فیصلہ کیا کہ مجھے واپس اپنے وطن جانا ہے میرے یہ دوست میرے اس فیصلے پر بہت بری طرح مسترب تھے اگر بلاخر انہوں نے میری زد کے آگے ہتھیار ڈال دیئے البتہ اس مشورے پر اسرار کیا کہ اگر کبھی واپس امریکہ آنا پڑے تو اسے اپنی انہ کا مسئلہ نہ بنانا میرا پاکستان واپسی کا فیصلہ اتنا اچانک تھا کہ اپنا غیر ضروری سامان صحیح طور پر ڈسپوز آف بھی نہیں کر سکا تھا چنانچہ میں نے اپنا ٹیلی ویجن کودے کے ڈبے میں پھینکا دھیر سارے کپڑوں کے دو بڑے بڑے بندل گوڈ ویل کے ڈرم میں ڈالے جہاں سے یہ غریب ملکوں کو بھیج دیے جاتے ہیں اور واپس پاکستان پہنچ کر اپنے مقامی دوستوں کو خبردار کیا کہ وہ کم از کم چھ مہینے تک لنڈے سے کوئی کپڑا نہ خریدیں کیونکہ میں اپنے کپڑوں کو پہچانتا ہوں کار کھیچا بھی میں نے خالد کو دی کہ جب کار بک جائے تو پیسے مجھے بھی جوا دینا دو مہینے کے بعد اس کا خط آیا کہ پولیس والے یہ کار ایک دن ٹو کر کے لے گئے ہیں کہ یہ خام خواہ ہر وقت تمہارے گھر کے باہر کھڑی رہتی ہے اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں جنہیں ڈسپوز آف کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا ان میں سے ایک تو میرے نزدیک بہت قیمتی تھی مگر زندگی میں جو بڑے فیصلے کیے تھے ان کی قیمت بہرحال ادا کرنی پڑتی ہے مجھے یہاں سے لیکسنبرگ تک بائے ائر اور پھر پاکستان تک بائے روڈ جانا ہے تاکہ شوکس سیاحت میں کوئی کمی نہ رہ جائے میں امریکہ کے پیشتر شہروں میں گھوم آیا تھا مگر یہ عجیب اتفاق تھا کہ نیو یارٹ جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا صرف آتے ہوئے اس کے لگاڑیا ائرپورٹ پر کچھ دیر کے لیے رکا تھا چنانچہ میں نے اپنا سارا سامان اگرچہ لیکسنبرگ تک کے لیے بک کر دیا تھا مگر مجھے ایک رات نیو یارٹ میں قیام کرنا ہے اور یہ قیام ائر لائن کے ذمہ نہیں کہ یہ خاصی فکری ائر لائن ہے میری فلائٹ اناؤنس ہو چکی ہے میں دوستوں سے مانکہ کر کے ڈپارچر لاؤن سے جہاز کی طرف جانے لگتا ہوں تو مالک کی آواز آتی ہے تاؤ اب بھی واپس آ جاؤ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا مگر میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں پتھر کانا ہو جاؤں اب جہاز سینٹ لویس کی فضا میں پرواز کر رہا ہے اور میں اس شہر کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوں جہاں میں نے اپنی زندگی کے خوبصورت دن گزارے ہیں سب ہیڈنگ نیو یارک نیو یارک بکول شخصے نیو یارک اتنا بڑا ہے کہ لکھتے وقت دو دفعہ نیو یارک نیو یارک لکھنا پڑتا ہے اس وقت کوئی اور شخصے ذہن میں نہیں آ رہا بکول جس کے نہ صرف یہ کہ سر بافلہ کی مارتوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے دستار تھامنا پڑتی ہو بلکہ ان معنوں میں بھی دستار تھامنا ضروری ہو جن معنوں میں اپنے دہلی والے میر صاحب نے اسے ضروری قرار دیا ہے سینٹ لویس سے روانہ ہوتے وقت میں نے اپنا تمام سامان لیکسن برگ تک کے لیے چیک کروا لیا تھا سو ہاتھ میں صرف ایک بیگ اور ایک کیمرہ تھا البتہ ذہن پر بہت سا بوجھ تھا کنیڈی ائرپورٹ پر اترتے ہی پیشتر اس کے کہ میں اس کی وسطوں میں گم ہو جاتا ایک مرد نیک میری طرح بڑھا قریب آ کر جھوٹ گیا اور بلاخے میرے پاؤں پکڑ لیے میں نے یہ جانا کہ اس شخص کو میری پیز ذاتگی کی نسبت کا کہیں سے علم ہو گیا ہے سو چپ ہو رہا کہ اسے ثواب کمانے دوں مگر جب اس نے جوتے کے تسمیں کھولنے شروع کیے تو اس کی دیدہ دلیری پر غصہ آیا اور کہا اے گناہگار مخلوب تو نے پاؤں پکڑ لیے اب اپنی راہ پکڑ اس پر اس وسطاق نے نیلی پیلی آنکھیں دکھائیں اور کہا لگتا ہے تو نے اتنا امدہ سوٹ خریدہ نہیں اٹھایا ہے یا کسی سے مانگ کر پہنا ہے ورنہ جوتوں کی یہ حالت نہ ہوتی ایک ڈالر کے پیچھے تیرا دم نہیں نکل جائے گا مجھے دے ایسے چمکا کے دوں گا کہ تجھے اس میں اپنی شکل نظر آئے اگرچہ راکم الحروف نے آئینے میں اپنی شکل دیکھنے سے حت المقدور گریز کیا ہے مگر یہ سوچ کر اسے جوتے پالش کرنے کی اجازت دے دی کہ اپنے ہم وطنوں کو یہ بتا سکوں کہ میرے جوتے پالش کرنے کے لیے امریکی قوم کے ایک فرد کو کتنی تگو دو کرنا پڑی اس وقت اپہر کے چار پانچ بجے تھے اب مسئلہ یہ تھا کہ رات کو سر چھپانے کی کوئی جگہ تلاش کی جائے مگر جگہ ایسی ہو کہ کھولنے والے نے اسے کاروبار کی نیت سے نہیں بلکہ محض خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر کھولا ہو یعنی کرایا بس برائے نام سا ہی ہو سو اتنے میں نظر ایک نہائے شرعی قسم کی وضا قطع کے حامل نوجوان پر پڑی کہ چہرے پر لمبی داڑی اور سر پر گھنی ظلفے تھی چہرے مہرے سے جمعیت علمہ اسلام کی مجلس شورا کے رکن لگتے تھے مگر گلے میں سلیپ دیکھ کر وہی ماتھا تھنکا اور احساس ہوا کہ یہ تو ناکارہ خلائے کھپی ہے سو اس سے مشورہ طلب کیا اور اس نے مشورہ مفت دیا کہ کتابوں کی کسی دکان میں گھز جاؤ وہاں ایک کتاب پڑی ملے گی کہ نام اس کا پانچ ڈالر یومیا کا نیو یارک ہے اور اس میں ایسی تمام جگہوں کے نام اور پتے دیئے گئے ہیں جہاں پانچ ڈالر یومیا میں کمرہ قرائے پر مل سکتا ہے اور ایسے رست اور ایسے ریسٹورانوں کا پتہ بھی بتایا گیا ہے جہاں آٹا روٹی اور دال مفت والا معاملہ ہے اس مرد داتا نے یہ لطیف نکتہ بھی سمجھایا کہ وہاں کھڑے کھڑے کتاب کے ورک الٹو اور ذہن میں ایسے تمام مقامات کے نام اور پتے یاد رکھنے کی کوشش کرو مگر یہ کام برکرفتاری سے ہونا چاہیے ورنہ اسی اسنا میں سیلز مین تم تک پہنچ جائے گا اور یہ کتاب تمہارے سر مرد دی جائے گی انکار کی صورت میں دکان سے کھڑے کھڑے نکال دیے جاؤ گے راکم الحروف نے یہ بات پلے باندی اور اسی کام سے فارغ ہو کر بس ٹاپ پر پہنچا اور کوئنس کے لیے بس پکڑی جہاں سے ففت ایونیو کو روانہ ہو سکوں اور کوئنس پہنچتے ہی میں زیر زمین چلا گیا بہتر ہوگا اگر میں زیر زمین چلے جانے کی ابھی سے وضاحت کر دوں کہ یہاں چند بڑے شہروں میں بڑھتے ہوئے ٹرافک اور شور کے مسئلے پر کابو پانے کے زمن میں ایک تدبیر یہ بھی اختیار کی گئی ہے کہ زیر زمین ٹرینے چلا دی گئی ہیں سو ففت ایونیو جانے کے لیے راکم الحروف نے تیز سنٹ کا ذر کسیر سرف کر کے ٹکٹ خریدا اور زیر زمین ٹرین میں بیٹھ گیا زندگی میں اگر خستہ حالی کی کچھ مو بولتی تصویریں دیکھی ہیں تو اپنے عوام کے بعد یہ ٹرینے ہیں میرے ساتھ والی سیڈ پر بمبئی کے ایک ہندو کے نام ان کا دیاس تھا اور امریکہ میں پہلا دن برا جمان تھے پلیٹ فارم پر ہی ان سے تعرف ہوا تھا اصل تعرف ان کا اس وقت ہوا جب انہوں نے بغیر پلک چھپکائے سامنے بیٹھی ہوئی خاتون کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کیا اس اسنا میں میں نے جیب سے سگرٹ کا پیکٹ نکالا اور ابھی سگرٹ سلگانے ہی کو تھا کہ اس خاتون نے میری طرف جھک کر آشتہ سے کہا کہ ٹرین میں سگرٹ پینے کی اجازت نہیں ہے میں نے نہایت سادت مندی سے پیکٹ واپس جیب میں ڈال لیا خاتون سے اس ایک لمحے کی یک طرفہ گفتگو کے دوران میں نے محسوس کیا کہ سامنے بیٹھے ہوئے لالا تیاز جی نے دو تین دفعہ آنکھیں چپکائی ہیں پھر ملی ہیں اور پھر میں نے انہیں بے چینی سے اپنی سیٹ پر پہلو بدلتے دیکھا بلاخر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور چہرے پر مانی خیز مسکرارٹ لاکر سرگوشی کے عالم میں گویا ہوئے کیا بولتی ہے سوچا ایک عرصے سے دل بدست آوار کے حج اکبر است والا مکولہ سنتے آئے ہیں آج اس پر عمل بھی کر دکھاؤ سو کہا دیوی جی آپ کا پوچھتی تھی کہ یہ خوبصورت نوجوان کہاں کا ہے یہ سن کر لالا جی کی باچے کھل گئی اگلے سٹیشن پر مجھے اور لالا جی دونوں کو اترنا تھا میں اتر گیا مگر وہ وہیں بیٹھے رہے شاید کوئی کام یاد آ گیا ہو بلا شبہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کے عوام کے مسائل ایک ہی جیسے ہیں یہ ففت ایب نیو تھا شام ہو چکی تھی مکلی فرنگوں کے نیون سائن اور روشنیوں سے بھرا منظر کچھ اس طرح کا ترتیب پاتا تھا جیسے فضا میں ہولی کھیلی جا رہی ہو لوگ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ادھر سے ادھر کو جاتے تھے تھوڑی دور چلنے کے بعد نظر ہلٹن ہوتل کے سائن بورٹ پر پڑی سوچا اگرچہ مسلمہ طور پر مہنگی جگہ ہے مگر کرایہ چیک کر لینے میں کیا حرج ہے اور کچھ نہیں تو شاید کوئی ہموطن شناسہ ہمیں اندر داخل ہوتے ہوئے یا باہر نکلتے ہوئے دیکھ لے اور یوں امارت سے مروب ہو کر رات کے کھانے پر مدو کر بیٹھے بہرحال ڈیس کلرک ایک یونانی صاحب تھے یہ امر تحقیق طلب ہے کہ آیا انہوں نے ہمارے چہرے سے افلاس ٹپکتے دیکھا یا وطن عزیز کا حوالہ ہی ان کا دل پسیشنے کے لئے کافی تھا فرمانے لگے میں تمہیں ایک سستہ کمرہ ستائیس ڈالر میں دے سکتا ہوں میں نے کہا اے جان ارستو تو نے جہاں اتنی مہربانی کی وہاں ایک کرم یہ بھی کر کہ مجھے باہر کا راستہ دکھا اور اس کے ساتھ ساتھ کسی ایسے ہوتل کا پتہ بتا جو میرے شاہیان شان ہوں سو شخص مذکور نے کلم پکڑا اور کاغذ پر ایک پتہ لکھ کر اپنی جان بکشی کروائی تھوڑی دیر بعد میں ہوتل مینیجر کے سامنے کھڑا تھا ہوتل کے مینیجر کا کتاب محض نیو یارک سے تعلق رکھنے کے وسیلے سے دیا ہے ورنہ جیسا ہولیا تھا اپنے ملک میں ہوتے تو منشی یا زیادہ سے زیادہ منشی جی کہلاتے بہرحال کرایا انہوں نے ساڑھے پندرہ ڈالر یومیا بتایا ہم نے فوراً دس سے زرب دے کر اسے پاکستانی روپے میں ڈھالا تو قریباً ایک سو ساٹھ روپے رات کے بنے جبکہ ہوتل کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کی اوقات پانچ ڈالر سے زیادہ نہیں مگر منشی جی المعروف مینیجر صاحب نے ہمارے چہرے سے اجنبیت تھکاوٹ اور جنجلاہٹ کے اثار پڑھ لئے تھے سو وہ اسے کام کرنے پر امادہ نہ ہوئے مرتا کیا نہ کرتا ساڑھے پندرہ ڈالر ان کی ہتیلی پر رکھے اور ہدایت کی کہ دودھ پی لے میں بعد ازہ چابی لے کر اپنے کمرے کا روح کیا بیک کو ایک کمرے میں رکھا اور پھر برش شیو اور غسل کے بعد شوکے آوارگی نیو یار کی جگمگاتی سڑکوں پر لے آیا یہ براڈوے ہے جو شیطان کی آنکھ کی طرح لمبی ہے اسے مختلف سٹریٹس کراوس کرتی ہیں میں تریپنوی سٹریٹ پر چلنا شروع ہوا جس کے کونے میں میرا ہوتل واقعہ ہے اور پھر میں چلتا چلا گیا سڑک کے دونوں جانب کے فٹ پاتوں پر انسانوں کا حجوم تھاٹھے مار رہا ہے ان میں ہر ملک اور ہر رنگ و نسل کے انسان شامل ہیں ہر دو چار قدم کے بعد کوئی نہ کوئی غیر ملکی نظر آ جاتا ہے یہ چہل پہل آپ کو امریکہ کے دوسرے شہروں میں نظر نہیں آئے گی اکثر علاقوں میں شام ہوتے ہی سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں پیدل چلنے والے تو دن کو بھی ڈاؤن ٹاؤن کے سوا کہیں نظر نہیں آتے مگر رات ہونے پر کسی کا سڑک پر چہل پہل کرتے پائے جانا آ بیل مجھے مار کے مترادف سمجھا جاتا ہے اگر یہاں تو رات کو بھی دن کا سما ہے نوجوان جوڑے من تو شدم تو من شدی کی مجسم تصویر بنے چلے جا رہے ہیں اکا دکا بڑے بھی عمر رفتہ کو آواز دیتے دکھائی دیتے ہیں کچھ مجھ جیسے بھی ہیں جو کبھی ان سب کو اور کبھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں چہروں سے فرصت ملتی ہے تو سر با فلک امارتوں پر نگاہ اڑتی ہے جس کے لئے سر کو مزاقہ خیز حد تک پیچھے کی جانب چھکانا پڑتا ہے دکانے ہر طرح کے سامان سے لدی پڑی ہیں اشیاء کی نمائش کچھ اس انداز سے کی گئی ہے کہ خام خواہ خریدنے کو جی چاہے اس میں پیشہ ورانہ تکنیک کے علاوہ خالص نیو یارک تکنیک کو بھی مدد نظر رکھا گیا ہے مثلا شوکیس میں نہایت خوبصورت کھڑیوں کا امبار لگا ہے اس کے بیچ میں گتے پر موٹے الفاظ میں قیمت لکھی ہے چار اشاریہ پینتیس ڈالر لیکن اس کے نیچے نہایت باریک الفاظ میں لکھا ہے چار اشاریہ پینتیس ڈالر سے ایک سو دو ڈالر تک کچھ اس قسم کی کاروباری تکنیک میں نے ایک دفعہ لاہور کے در و دیوار پر ایک پوسٹر کی شکل میں بھی دیکھی تھی جس پر موٹے موٹے الفاظ میں یہ سرخی درش تھی لاہور میں خدا لوگوں کا ایک حجوم تھا جو پوسٹر کی طرف متوجہ تھا مگر اس کے نیچے باریک الفاظ میں کچھ اس قسم کی عبارت درش تھی خدا کے فضل و کرم سے لوہاری گیٹ میں تمباکو کی دکان کھل گئی ہے لگتا ہے نیو یار کے کاروباری حلقوں نے کچھ عرصہ لوہاری گیٹ کے اس تمباکو فروش کی چل میں بھری ہیں اور آگے بڑھے ایک دکان سے کچھ نامانوسی زبان میں ریکارڈ نشر ہو رہے ہیں بوٹ پر نظر پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے سیخوں پر کباب بنائے جا رہے ہیں اور یہ صاحب یونان کے ہیں لوگ چٹھکارے لے لے کے کباب کھا رہے ہیں کچھ اور آگے بڑھیں تو تین چار امریکی نوجوانوں پر نظر پڑتی ہے اس طرح سے سر مندے ہوئے ہیں سر کے درمیانی حصے میں چوٹی ہے ماتھے پر کشکہ ہاتھوں میں کڑے گلے میں مالا جسم پر دھوتی اور پاؤں میں گھنگرو آہنگ کے ساتھ پاؤں زمین پر پٹھکتے ہوئے ناشتے ہیں اور مستانہ وار بھجن گاتے ہیں اور پھر نظر پڑی ایک جوڑے پر کہ دونوں مرد ہیں مگر حرکات سے زنانہ پنٹ پکتا ہے ایک دوسرے کی کمر میں بازو ڈالے خرامہ خرامہ چلے جا رہے ہیں لوگ ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں اور زیرے لب تبسم کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں یہ جگمک جگمک کرتا نیو یورک ہے نیو یورک جو امریکہ کی کئی دوسری ریاستوں سے زیادہ موڈرن ہے یہاں اس کاتے حمل کو قانونی قرار دیا جا چکا ہے ہر قدم پر اریاں رسالوں کی دکانیں اریاں فلموں کے تھیٹر اور جنس کے دیگر مزاہیں نظر آتے ہیں برلس کا نیون سائن وقفوں کے ساتھ جلتا بجھتا ہے مختلف عمر کے لوگوں کی ایک تعداد تیر کے ایک نشان کے ساتھ سا چلتے ہوئے تنگو تاریخ سیڑھیوں تک پہنچ جاتی ہے سیڑھیاں ختم ہونے پر سامنے بوکنگ آفیس ہے لوگ ٹکٹے خرید کر ہال میں جا رہے ہیں بوکنگ کلرک جنوبی امریکہ کا باشندہ ہے کیا میں ایک نظر ہال پر ڈال سکتا ہوں ڈال تو نہیں سکتے مگر ڈال لو غیر ملکی لگتے ہو میں مسکراہت کے ساتھ اس بات کا جواب اس بات میں دے کر ہال میں داخل ہو جاتا ہوں گھپ اندیرہ ہے اور ایک فلم دکھائی جا رہی ہے فلم کیا ہے شیطان بھی دیکھے تو الامان الامان پکار اٹھے بوکنگ کلرک کا شکریہ ادا کر کے باہر آ جاتا ہوں ایک اور نیون سائن پر نظر پڑتی ہے ڈانسنگ پارٹنرز باہر ایک تکتے پر نیم اریاں لڑکیوں کی تصویریں ہیں ایک اشاریہ پچاس ڈالر ہال میں داخل ہونے کی فیز ہے بوکنگ کلرک سے پھر وہی سوال کرتا ہوں جو جنوبی امریکہ کے باشندے سے کیا تھا مگر وہ خالص نیو یورک کا باشندہ ہے مقالمات ملاحظہ ہو کیا میں ہال پر ایک نظر ڈال سکتا ہوں ون ڈالر ففٹی سینٹ محض سیمپل کے طور پر ایک نظر کہ یہ بہت دفعہ دیکھ چکا ہوں صرف نیو یورک ٹیکنیک کا اندازہ لگانا ہے ون ڈالر ففٹی سینٹ مرے صرف جھانک کر دیکھنا ہے ون ڈالر ففٹی سینٹ اس سے زیادہ بھی موں سے کچھ پھوٹو گے یا ون ڈالر ففٹی سینٹ کی گردان دہراتے جاؤ گے اس بار اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا اور اس پر جلی کلم سے ایک اشاریہ پچاس ڈالر لکھا اور ساتھ ہی یہ کہہ کر ہماری انگریزی کی دو سالہ غلامی کے شرف پر پانی پھیج دیا کہ شاید تم انگریزی نہیں سمجھتے جب اس نے زخموں پر یوں نمک پاشی کی تب میں جان گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے دل پر مہر لگا دی ہے کان بند کر دیئے ہیں اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے جب یہ اسرار منکشف ہوئے مجھ پر تو میں گامزن ہوا اس دکان کی جانب جہاں جنس کے متعلق چیز دستیاب ہونے کا دعویٰ ایک بہت بڑے نیون سائن کے ذریعے کیا گیا تھا یہاں اندر جانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی شو کے اس میں ہر طرح کا مال سجا پڑا تھا غالب نے تو کہا تھا لے آئیں گے وزار سے جا کر دلو جان اور مگر اس شریف النفس انسان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ایک وقت آئے گا جب دلو جان ہی نہیں بزار سے ہر سائز کے جنسی عذابی خریدے جا سکیں گے سو خریدہ کم از کم تماشا دیکھنے والوں کا حجوم یہاں بھی تھا چلتے چلتے پاؤں اور دیکھتے دیکھتے آنکھیں دکھنے لگی تھی سو پناہ لی ایک ریسٹوران میں یہ ایک ہوائی طرز کا ریسٹوران تھا ماحول سے یوں لگا کہ نیو یارک سے ایک دم ہوائی پہنچ گیا ہوں پیالے ناریل کے تھے اور ٹوکریاں پام کی خادمائے بھی ہوائی سے تھی اور خدام بھی وہی سے اور تو اور کھانے کا آرڈر دیا تو اتنا انتظار کرنا پڑا کہ لگا جیسے اس کے لیے بھی کسی کو ہوائی بھیجا گیا ہو ریسٹوران کے ساتھ بار بھی تھا ویٹریس نے پوچھا کھانے کے ساتھ کیا پی ہوگے میں نے کہا وارٹر وہ مجسمہ حیرت بولی وارٹر میں نے کہا ہا وارٹر اور پھر اس کی سہولت کے لیے ہجے کر کے بتائیں اس نے پوچھا کس ملک سے ہو انداز ایسے تھا جیسے پوچھ رہی ہو کس جنگل سے آئے ہو میں نے کہا پاکستان سے پھر پوچھا وہاں سب لوگ کیا کھاتے ہیں پھر پوچھا وہاں سب لوگ کیا کھانے کے بعد پانی ہی پیتے ہیں کہا تو نہیں مگر کہنے کو جی چاہا کھانا اکثر لوگ صرف پانی ہی پیتے ہیں سٹیج پر بینڈ اس وقت ایک معروف گانا پلے کر رہا تھا جس میں ہائے ہیلو کی تقرار تھی شور اس قدر تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی سو باتیں کچھ اس طرح سے ہو رہی تھی کہ میں اور وہ ناظرین باری باری اپنا موں ایک دوسرے کے کان کی طرف لے جاتے تھے اور گلہ پھاڑ پھاڑ کر حرف مدہ بیان کرتے تھے حرف مدہ کا استعمال غالباً یہاں درست نہیں کہ وہ بیان نہ ہوا اس اسنا میں گلوکار پر دیوانگی کا سا عالم تاری ہو گیا گانے کی لے تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بجلی کسی تیزی کے ساتھ تھرک رہا تھا اوپر سے تھرکتی ہوئی لائٹس ماحول کے سہر میں اضافہ کر رہی تھی اب وہ گانے اور تھرکنے کے ساتھ ساتھ دونوں ہاتھوں سے تالیاں بھی بجا رہا تھا پھر اس نے مائک پکڑا کم ایوری بڑی ڈانس وید می فلور پر پہلے ہی کچھ جوڑے مہوے رکس تھے اس صدا پر اور بہت سونے لب بیک کہی اور وہ مدھوشی میں لڑ کھڑاتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے فلور پر جمع ہو گئے میوزک کی لے اور تیز ہو گئی گٹار بجانے والے کی انگلیاں کچھ اس تیزی سے گردش کر رہی تھی کہ لگتا تھا گٹار کی طرح انگلیاں میں بجلی کی ہوں ڈرامر کے لمبے وال اس کے ہاتھ اور گردن کی حرکت کے ساتھ بار بار اس کا چہرہ ڈھاپ رہے تھے گلوکار مائک ہاتھ میں لیے رکسہ جسم کے ساتھ چیخ رہا تھا ایوری بڑی سے ہائے لوگ چیخ چیخ کر جواب دے رہے تھے ہائے کم ایوری بڑی سے ہائے ہائے سے ہائے ہائے جن جوڑوں کو فلور پر جگہ نہ ملی وہ دیوانگی کے عالم میں میزوں پر کھڑے ہو کر ناچنے لگے سائے کائٹ لیک لائٹس پاگل کر دینے والا میوزک اور خوشی سے تم تماتے ہوئے سرخو سفیر چہرے نہ جانے مجھ سے یہ سب کچھ کیوں کرنا دیکھا گیا اور میں اٹھ کر باہر آ گیا